مغل سلطنت کے بارے میں مشہور ہے کہ وہاں ہمیشہ ایک فارسی کہاوت کا بول بالا رہا ہے یا تخت یا تابوت یعنی یا تو سنگھاسن یا پھر قبر اگر ہم مغل اتحاظ کو پلٹیں تو شاہ جہاں نے نہ صرف اپنے دو بھائیوں خسرو اور شہریار کی موت کا عدیش دیا بلکہ سولہ سو اٹھائیس میں گدی سمحالنے پر اپنے دو بھتیجوں اور دو چچیرے بھائیوں کو بھی مروایا یہاں تک کہ شاہ جہاں کے پتا جہانگیر بھی اپنے چھوٹے بھائی دانیال کی موت کے ذمہ دار بنے یہ پرمپرہ شاہ جہاں کے بعد بھی جاری رہی اور ان کے بیٹے اورنگزیب نے اپنے بڑے بھائی دارا شکو کا سر کلم کروا کر بھارت کے سنگھ حسن پر اپنا عدی کار جمعیا کیسی شخصیت تھی شاہ جہاں کے سب سے پریئے اور سب سے بڑے بیٹے دارا شکو کی میں نے یہی سوال رکھا حال ہی میں پرکاشت پستک دارا شکو the man who would be king کے لیخک عویق چندہ کے سامنے بہت ہی multifaceted اور complex ایک شخصیت تھے کیونکہ ایک طرف بہت warm hearted تھے generous تھے he was a complete جیسے family man آپ اگر کہیں گے very dutiful son very obedient son اور ساتھی ساتھ صوفی تھے صرف صوفی لیننگز نہیں تھے but he was a practicing صوفی قادریہ جو سلسلہ ہے اس کے ساتھ ان کا تعلق تھا شاید تھے تو ایک طرف سب یہ اور دوسرے طرف راج شہاسن بولیں گے یا سیاست بولیں گے اس میں بالکل دلچسپی نہیں تھا ان کو اور جو military matters ہیں اس میں بھی بالکل دلچسپی نہیں تھا شاہ جہاں کو دارا اتنے پریئے تھے کہ وہ اپنے ولی اہد کو ہمیشہ سین ابیانوں میں بھیجنے سے ہچکتے رہے اور انہیں ہمیشہ اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے دربار میں رکھا شاہ جہاں کا بھی یہ بہت دلچسپ چیز تھا کہ ایک طرف جب اورنگزیب میں سولہ سال کے ہیں تو ان کو فوج کے ساتھ بھیجا جاتا ہے دیکن میں جو اس وقت بہت ہی ہوسٹائل تھا similarly مراد بخش کو بھیجا جاتا ہے گجرات شاہ شجاہ کو بھیجا جاتا ہے بنگال کے طرف حالانکہ جو سب سے بڑے بیٹے ہیں وہ ان کے سب سے عزیز ہیں تو نہ ان کو کوئی جنگ کا تجربہ ہو رہا ہے نہ کوئی سیاست کا تجربہ ہو رہا ہے نہ کچھ بھی وہ جیسے بولتے ہیں نا پاپاس بوئی ویسے مطلب بالکل اپنے ہی پاس دربار میں بٹھا کے اور صبح سے شام تک وہ جو جو کام میں شکر فرما رہے ہیں تو دارا کو بھی ساتھ ساتھ اسی میں موجود کریں شاہ جہان کا اتنا زیادہ اس پہ زور تھا کہ دارا شکھو ہی بننا چاہیے اس کے بعد شہنشاہ کہ انہوں نے ایک الگ سا پورا ایونٹ کیا اپنے دربار میں اور ان کو الگ سے تخت پہ اپنے پاس بٹھائے اور ان کو شاہ بلند اقبال کا خطاب دیا اور سب کو اعلان کر دیا کہ یہ میرے بعد بادشاہ بننے والے ہیں اٹھائیس مائی سولہ سو تینتیس کو ایک بہت ہی ناٹکی اگھٹنا ہوئی جب شاہ جہاں کے سامنے ہو رہی دو ہاتھیوں کی لڑائی ایک درگھٹنا میں بدل گئی وہاں موجود اورنگزیب نے کسی طرح اس ہاتھی پر قابو پا لوگوں کی جان بجائی وہاں موجود دارا شکھو اس نظارے کو بس دور سے دیکھتے رہ گئے کچھ اتحاسکاروں کا ماننا ہے کہ اس گھٹنا نے ہندوستان کے تخت پر اورنگزیب کے دعوے کی نیو رکھی مشہور اتحاسکار رانہ صفی بتاتی ہیں دو ہاتھی لڑ رہی تھا آپس میں ایک کا نام تھا صدھاکر ایک کا نام تھا شکھ سورت صدھاکر کے سب سے پاس اورنگزیب تھے دارا شکھو کافی دور تھے ہاتھی جو ہے جب لڑے لڑتے ایک دم سے صدھاکر جو اچھے اور وہ بڑھتے ہیں اورنگزیب کی طرف تو اورنگزیب اپنے بھالے سے پھر اس کے سر پر مارتے ہیں وہ انہیں گرا بھی دیتا ہے لیکن پھر جب تک کہ شاشوجہ بھی آ جاتے ہیں نادیرہ بیگم سے دارا شکو کی شادی کو مغل اتحاس کی سب سے مہنگی شادی کہا جاتا ہے اس سمیں انگلنڈ سے بھارت بھرمان پر آئے پیٹر منڈی نے اپنے لیکھ میں بتایا کہ شادی میں اس زمانے میں بتیس لاکھ روپے خرچ ہوئے تھے جس میں سولہ لاکھ روپے دارا کی بڑی بہن جہان آرہ بیگم نے دیئے تھے یہ تو تھے سب کے فیورٹ کنگ کا بھی فیورٹ ہے جو پرنسس ہیں جہان آرہ بیگم کیونکہ اس وقت ممتاز محل گزر گئے تھے تو ممتاز محل کی بڑی خواہش تھی کہ دارا شکو کی شادی اپنے ہی قزن نادیرہ بیگم سے ہو پھر ممتاز محل گزرنے کے بعد جہان آرہ بیگم بکمز لائک جیسے ایمپریس کی طرح ہوتے ہیں ایڈمنسٹریٹیو چیزیں اور سارے فنڈز ان کے پاس اور بہت سارے انفلینس جو ہیں دربار میں اور خاص کر کے اپنے والد کے ساتھ ان آل میٹرز وہ ہوا اس وقت مغل خاندان میں نہ تو شاہ جہان کا نہ تو اورنگزیب کا نہ تو کبھی جا کے شہنشاہ اکبر کا اتنا دھوم دھام سے ہوا کیونکہ یہاں پہ کیا تھا جتنے سارے اپنے کو الاؤنس ملتا تھا اس وقت جیسے جہان آرہ کو جو الاؤنس ملتا تھا پورا انہوں نے دے دیا شادی پہ پھر شاہ جہان نے خود سے دے دیا اور یہ پروسیشن جیسے چلتا رہا جیسے پیٹر منڈی نے ذکر کیا ہے کہ رات کے ٹائم کو آپ کو دن نظر آئے گا اتنا زیادہ روشنی تھا اور ایک ہسٹورین ہے منیز فارو کی انہوں نے ایکچولی اس زمانے کے جو سارے ایکسپینڈیچرز ہیں اس کو 2009 کے ڈالر ٹرمز میں انہوں نے کنورٹ کر کے ایک ویلویشن کیے تھے تو اس کے مطابق ایسے 45 یا 48 ملین ڈالرز پورا شادی کا خرچہ تو میرے حساب سے 2009 کہ 2019 کریں گے تو جیسے مطل کے شادی اسی کے ہی آس پاس آئے گا دارہ شکو کی سارجنک چھوی ایک کمزور یودھا اور ایوگ کے پرشاہ سکی ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے کبھی یودھ میں بھاگ ہی نہیں لیا کندہار کے ابھیان میں وہ خود اپنی پہل پر گئے جہاں انہیں ہار کا سامنا کرنا پڑا جب اورنگزیب اس میں ناکامیاب ہو کے ڈسگریسٹ ہو کے واپس آ جاتے ہیں مغل ٹیٹری میں اس وقت دارہ شکو خود سے والانٹیئر کرتے ہیں ان کو کوئی علم نہیں ہے کوئی جنگ کا تجربہ نہیں ہے اور شاہ جہان بادشاہ سلامت بڑے خوش ہاں میرے بڑے بیٹے لے کے آ جائیں گے اس کی تیاری کرو مطلب آپ کو حیرانی بھی ہو سکتی ہے اور حسی بھی آ سکتی ہے کہ کس طرح سے اس کا پریپریریشن کیا جاتا ہے کہ پریپریریشن جب ہوتا ہے تو پورا گولہ بارور ہاتھی سامان سب چیز فوج لے کے آتے ہیں اور یہاں پہ پریپریریشن ہو رہا ہے کہ اس کا ایک موڈل جیسے کھلے میں بنا کے دور کی طرف اس کے اوپر بماواری کر دیا تو کچھ ہی دو تین منٹ میں وہ دیس نیس ہو گیا تو بس اور ان کے جو سائیکو فین سے وہ بولنے لگے کہ ہاں یہ تو فتح حاصل کر لیے یہ انداز سے وہ پھر گئے کاندہار کیمپنگ میں اور وہاں پہ دو تین چیز ہوتی ہے ایک تو ان کو بلکل ہی پتا نہیں ہے کہ جنگ کیسے لری جاتی ہے پہلی بات دوسری بات جو پرزینز ہیں جو انٹرنچڈ ہیں بہت ہی اچھا فورٹی فائر ایک پوزیشن میں ہیں دیفنس کر رہے ہیں ان کے خلاف کیسے لرے ہیں کوئی جانکاری نہیں اس وقت ان کے پاس بہت سارے لوگ ہیں جن سے وہ صلاح لے سکتے تھے جیسے جسفن سنگھ چیہیں راجعوب سنگھیں اور کسی سے وہ صلاح نہیں لے رہے ہیں بلکہ ترہ ترہ کے کوئی یوگی آگیا کوئی تانترک آگیا کوئی سادھو آگیا کوئی صوفی آگیا ان سے مانگ رہے ہیں اور کوئی آکے بول رہا ہے اس میں جینی ہیں کوئی آکے بول رہا ہے اس میں بھوت ہیں کوئی آکے بول رہا ہے ٹھیک ہے میں اس کو ہٹا دیتا ہوں اور ان کو یہ پیسے دیے جا رہے ہیں اور کچھ ہوتا نہیں ہے تو فائنلی جب جنگ چالو ہوتی ہے تو بہت بری طرح سے مغلف فوج بھار جاتے ہیں شاہ جہاں کی بیماری کے بعد ان کے اترادکار کے لیے ہوئی لڑائی میں اورنگزیب ان پر بھاری پڑے پاکستان کے ناٹکار شاہد ندیم کی بات مانی جائے تو اورنگزیب کے ہاتھوں دارہ کی ہار نے ہی بھارت اور پاکستان کے ویبھاجن کے بیج بوئے تھے ایک طرف اورنگزیب اور مراد بکش کی فورسز ہیں اور دوسرے طرف دراشکھوں کے فورسز ہیں اور مقابلہ ہو رہا ہے ایک ٹائم پہ ایسا ہوتا ہے کہ اتنا برابری کا مقابلہ ہے کہ اس وقت کسی بھی طرف پلٹ سکتا تھا اور ایک ٹائم ایسے بھی ہوتا ہے کہ بہت سارے جو ان کے راجپوت لیڈرز تھے اور چیفٹنز تھے اور رسلم خان وغیرہ بھی ان کے فوج میں تھے مطلب دارہ شکھوں کے فوج میں یہ ایک طرف سے ان کے جو پہلا لائن ہیں اورنگزیب کے اس کو پیئرس کر کے اورنگزیب کے کافی قریب پہنچ جاتے تھے اور اس وقت اورنگزیب کے پاس ایک چوائس ہوتا ہے کہ وہ ریٹریٹ کرے یا پھر وہیں پہ قائم رہ کے جو دشمن ہیں اس کو سامنا کرے اورنگزیب بولتے ہیں کہ میرے ہاتھی کو زنجیر بند کر دو مطلب چاروں پیت جو ہیں ان کے سارے اتنا زنجیر سے نپٹا دو کہ وہ پیچھے بھی نہ ہٹے آگے بھی نہ ہٹے اور ایسے مطلب اپنے جو بھی بچے کچے فوج ہیں ان کو سارے کو اکٹھا کر رہے ہیں اور اگدم خدا 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 بہادر کی حفاظت کیجئے اور سب کو بولنے کی یہ وقت ہے اپنے بہادری دکھانے کے لئے وہ ٹرننگ پوائنٹ ہے اس کے بعد سے ان کا فرپلہ بھاری ہو جاتا ہے ان کو اتنا حوصلہ ملتا ہے اس ایک جو جیسچر ہیں اورنگزیب کا اگدم ان در ٹھیک آف بیٹل ان دی ہیٹ آف بیٹل اور دوسرے طرف داراشکو کا دیکھئے جن کو کوئی تجربہ نہیں ہے ایکچول جنگ لنے میں یہ خلیل اللہ خان کے صلاح پہ بات مان لیتے ہیں کہ آپ ہاتھی پہ ہیں تو آپ بہت اچھے سے دشمن کے جو توپ ہیں یا تیر ہیں اس کا شکار آپ بن پائیں گے آپ یہ کیوں رسک اٹھا رہے ہیں آپ اتر کے گھوڑے پہ آکے سامنا کیجئے اور بس بنا سوچے سمجھے انہوں نے وہی مان لیا اور پھر اپنے سنہ کو یہ رومر فیل گیا کی خدا خالی ہے تو شاید کیپچر ہو گئیں یا پھر شاید مر گئیں قتل ہو گئیں تو پورا تحس نے اسمجھ گیا تو جو بھی تھوڑا سا ریزسٹنس ہو رہا تھا تب تک وہ ایک دم ختم ہو جاتا ہے ان کا حمد پورا ٹوٹ جاتا ہے اور اس کے بعد جو بیٹل ہیں that becomes a route اس لڑائی کا علیک اٹیلیا نے تحاسکار نکولاؤ منوچی اپنی کتاب اسٹوریا دو موگور میں کرتے ہیں دارہ کے سینکوں میں زیادہ تر پیشےور سینک نہیں تھے ان میں سے بہت سے لوگ یا تو نائی تھے یا کسائی یا پھر سادھاران مزدور اس افرا تفری کے بیچ دارہ نے دھوئے کے بادنوں کے بیچ اپنے گھوڑے کو بڑھایا سہاسی دکھنے کی کوشش کرتے ہوئے انہوں نے حکم دیا کہ نگالے بجانے جاری رکھے جائے دھوئے کے بیچ انہوں نے دیکھا کہ دشمن ابھی بھی کچھ دوری پر ہے اس کی طرف سے نہ تو کوئی حملہ ہو رہا ہے اور نہ ہی گولی چل رہی ہے دارہ اپنے سینکوں کے ساتھ آگے بڑھتے چلے گئے جیسے ہی وہ اورنگزیب کے سینکوں کی پہنچ میں آئے انہوں نے ان پر توپوں بندوقوں اور اوٹوں پر لگی ہوئی گھومنے والی بندوقوں سے حملہ بول دیا اس اچانک اور سٹیک حملے کے لیے دارہ اور اس کے سینک تیار نہیں تھے جیسے جیسے اورنگزیب کے سینک کے گولے دارہ کے سینکوں کے سر اور دھڑ اڑانے لگے دارہ نے آدیش دیا کہ اورنگزیب کی توپوں کا جواب دینے کے لیے ان کی توپے بھی آگے لائی جائیں لیکن انہیں پتا چلا کہ تیزی سے آگے بڑھنے کے چکر میں ان کے سینک اپنی توپوں کو پیچھے ہی چھوڑ آئے ہیں اس لڑائی میں دارہ کی ہار کا بہت قریبی ورنن مشہور اتحاسکار جدونات سرکار نے اورنگزیب کی جیونی میں لکھا ہے گھوڑے پر چار یا پانچ میل بھاگنے کے بعد دارہ شکوہ تھوڑا آرام کرنے کے لیے ایک پیڑ کے نیچے بیٹھ گئے حالانکہ اورنگزیب کے سینک ان کا پیچھا نہیں کر رہے تھے لیکن جب بھی دارہ پیچھے کی طرف اپنا سیر موڑتے انہیں اورنگزیب کے سینکوں کے دھولوں کی آواز سنائی دیتی ایک سمئے وہ اپنے سیر پر لگے کوج کو کھولنا چاہتے تھے نو بجے کے آسپاس وہ کچھ گھر سواروں کے ساتھ چوروں کی طرح آگرہ کے کلے کے مکھ دوار پر پہنچے ان کے گھوڑے تھکے ہوئے تھے اور ان کے ہاتھ میں کوئی مشال نہیں تھی پورا شہر شان تھا مانو کسی کا شوک منا رہا ہو بینہ کوئی شبد کہے ہوئے دارہ شکوہ اپنے گھوڑے سے اترے اور گھر کے اندر گھس کر انہوں نے اس کا دروازہ بند کر دیا دارہ شکوہ مغل بادشاہت کی لڑائی ہار چکے تھے آگرہ سے بھاگنے کے بعد دارہ پہلے دلی گئے اور پھر وہاں سے پہلے پنجاب اور افغانستان وہاں ملک جیون نے انہیں چھل سے پکڑوا کر اور انگزیب کے سرداروں کے حوالے کر دیا انہیں دلی لایا گیا اور بہت بے عزت کر کے دلی کی سڑکوں پر کھمایا گیا روم کے زمانے میں ہوتے تھے کہ رومن جو جنرلز آتے تھے اور جن کو وہ ہرا کے آتے تھے وہ سارا کولسیم میں ان کا پورا چکر لگاتے تھے اور سب زلیل کرتے تھے ان کو کی یہ تو ہار گیا ہے تو وہی والا سلسلہ انہوں نے کیا کیونکہ لوگوں کے دل میں چاہے وہ لہور ہو چاہے وہ ملتان ہو چاہے وہ آگرہ ہو چاہے وہ دلی ہو خاص کر کے دلی اتنا زیادہ پیار اور اتنا زیادہ محبت تھا دارہ شکوہ کے اوپر وہ توڑنا چاہتے تھے اور یہ دکھانا چاہتے تھے کہ بھئی جتنا بھروسہ اس پہ کیا ہے جتنا پیار محبت اور عزت اس کو دیا ہے دیکھ یہ ہے اس کا حال دارہ کے سارجنک اپمان کا بہت ہی لوم ہرشک ورنن فرنچ اتحاسکار فرانسوا برنیر نے اپنی کتاب ٹریول سن دہ مغل ایمپائر میں کیا ہے دارہ کو ایک چھوٹی ہتینی کی پیٹ پر بینا ڈھکے ہوئے ہودے پر بیٹھایا گیا ان کے پیچھے ایک دوسرے ہاتھی پر ان کا چودہ سال کا بیٹا سفر شکو سوار تھا ان کے ٹھیک پیچھے ننگی کلوار لیے نظر بیک چل رہا تھا دنیا کے سب سے امیر راج پریوار کا وارس پھٹے حال کپڑوں میں چل رہا تھا اس کے سر پر بدرنگ سافہ بندھا ہوا تھا اس کی گردن میں نہ تو کوئی آبھوشڑ تھا اور نہ ہی جواہرات اس کے پیر زنجیروں سے بندے ہوئے تھے لیکن ہاتھ آزاد تھے اگست کی چلچلاتی دھوپ میں اسے اس ویش میں دلی کے ان سڑکوں پر گھمایا گیا جہاں کبھی اس کی توتی بولا کرتی تھی اس دوران اس نے ایک شن کے لیے بھی اپنی نظریں اوپر نہیں اٹھائیں اور کچھلی ہوئی پیڑ کی ٹہنی کی طرح بیٹھا رہا اس کی اس حالت کو دیکھ کر دونوں طرف کھڑے لوگوں کی آنکھیں بھرائی اسی پریٹ کے دوران ایک بہت ہی ہردے ویدارک گھٹنا ہوئی عویق چندہ بتاتے ہیں جب وہ مانا کر رہے ہیں وہ داراشکو کے جو ہاتھی پہ لے کے جا رہے ہیں تو ایک بھکاری آتا ہے اور پھر آکے ایسے بولنے لگتا ہے کہ ایک زمانہ تھا داراشکو آپ یہ پورا جگہ کے آپ ہی کاسٹوڈین تھے آپ ہی مالک تھے اور آپ بات بات پہ موتیوں کا ہار نشاہ کرتے تھے کبھی یہ دیتے تھے کبھی وہ دیتے تھے اور وہی داراشکو آج آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو ایسے ان کو ٹانٹ کرنے کے لیے نہیں میرے حساب سے تھوڑا ماتم ہی منا رہا تھا اور داراشکو کا اس وقت سارے چیز ان کا لٹ چکا ہے پر ایک چیز تبھی بھی قائم ہے وہ ان کا ڈگنیٹی قائم ہے اور وہ ان کا جو وارمت جنروسٹی آف سپیرٹ ہے وہ ایک چیز ان کے پاس تبھی بھی قائم ہے جو شال تھا ان کا وہی چیز کو دے لیا تو وہ بہت ہی ایک مطلب ٹچنگ مومنٹ تھا اسی کے ایک دن بعد اور انجیب کے دربار میں یہ تیہ کیا گیا کہ داراشکو کو موت کے گھاٹ اتار دیا جائے ناظر بیگ اور کچھ اور ان کے جو خود کے ملازم تھے وہ چھوڑی چاکو لے کے سلیمگر میں جاتے ہیں اس وقت شام کا ٹائم ہے داراشکو ہیں سیل میں اور کے ساتھ صفیل شکو ہیں دونوں تو ان کو یہ ہمیشہ ہوتا تھا داراشکو کی یہ پوستا کا پانی پلا کے یا پھر اور کسی طرح سے ان کو یا تو مینٹلی ڈیزیبل کیا جائے گا یا ان کو پوائزن کیا جائے گا تو اس وقت تھوڑا سا جو ڈال ہوتا ہے وہ بول کر رہے تھے تو اس درمیان یہ لوگ بھاگ کے آ جاتے ہیں اندر آ جاتے ہیں داراشکو کو اس وقت ہی معلوم پڑتا ہے ایک جو انسان کو ہوتا نا کہ میرا آخری وقت آ گیا یہ ایسا احساس اچانک سے ان کو آ جاتا ہے کہ یہ میرا آخری وقت آ گیا ہے تو صفیل شکو بھی بچہ ہے وہ ڈر جاتا ہے اور وہ اپنے والد صاحب کو ایک دم جبک لیتے ہیں تو یہ ان کو گھسیٹ کے دوسرے کمرے میں لے کے جاتے ہیں جیسے پین نائف ہوتا ہے اسی سائز کا چھوٹا چا چاکو داراشکو نے چھپا دیا تھا اپنے تقیئے کے پیچھے ایک دم لاس مومنٹ میں وہ نکال کے ان پہ کوت پڑتے ہیں پر یہ تین چار لوگ تھے اور ایک پکڑ لیتے ہیں ایک ان کو نیچے اس کو پش کر کے نیچے کر دیتے ہیں اور پھر چاکو چھوٹی سے ان کو مہا ڈالتے ہیں اور فائنلی ان کو بھیٹ کر دیتے ہیں داراشکو کے کٹے ہوئے سر کو اورنگزیب کے سامنے پیش کیا گیا اس سمیں وہ اپنے قلعے کے بگیچے میں بیٹھے ہوئے تھے ان کے سر جو ہیں وہ دھوکے اورنگزیب کے پاس پیش کیا جاتا ہے کیونکہ اورنگزیب کو جب دارا کیپچر بھی ہوئے تو ان کو کسی طرح مطلب یقین بھی نہیں ہو رہا تھا کہ ہاں صحیح میں دارا کیپچر ہو گئے صحیح میں دارا مر گئے تو ہر وقت میں ان کو پروف چاہیے ہو رہا تھا کہ ایسا تو نہیں کہ اس کے نام پہ کسی نے دارا کو چھپا کے مطلب ریسکیو کر کے کہیں اور لے کے گئے تو ان کا سر چاہیے اورنگزیب اتنے پر ہی نہیں رکھے انہوں نے آگرہ کے قلعے میں قید اپنے پتا شاہ جہاں کو ایک تحفہ بھیجویا اٹیلیا نیتیہاس کا نکولاؤ منوچی نے اپنی کتاب سٹوریا دو موگور میں لکھا آلمگیر نے اپنے لیے کام کرنے والے کنر ایتبار خان کو شاہ جہاں کو سندیش بھیجنے کی ذمہ داری دی اس پتر کے لفافے پر لکھا ہوا تھا کیورنگزیب آپ کا بیٹا آپ کے خدمت میں اس تشتری کو بھیج رہا ہے جسے دیکھ کر اسے آپ کبھی نہیں بھول پائیں گے پتر کو دیکھ کر تب تک بوڑھے ہو چلے شاہ جہاں بولے بھلا ہو خدا کا کہ میرا لڑکا مجھے ابھی تک یاد کرتا ہے اس وقت ان کے سامنے ڈھککن سے ڈھکی ایک تشتری پیش کی گئی جب شاہ جہاں نے اسے کھولا تو ان کے چیخ نکل گئی کیونکہ تشتری میں ان کے سب سے بڑے بیٹے دارہ کا سر رکھا ہوا تھا وہاں موجود عورتیں یہ درشے دیکھ کر زور زور سے ولاپ کرنے لگی انہوں نے اپنے سینے پیٹنے شروع کر دیئے اور جیور اتار کر پھیک دیئے شاہ جہاں کو اتنا زبردست دورہ پڑا کہ انہیں وہاں سے دوسری جگہ لے جانا پڑا دارہ کا باقی کا دھڑ تو ہمائیوں کے مقبرے میں دفنایا گیا لیکن اورنگ زیب کے حکم پر دارہ کے سر کو تاج محل کے پرانگل میں دفنایا گیا ان کا ماننا تھا کہ جب بھی شاہ جہاں اپنی پتنی کے مقبرے کی طرف دیکھیں گے انہیں خیال آئے گا کہ ان کے سب سے بڑے بیٹے کا سر بھی وہاں سڑ رہا ہے دارہ کے شب کا انتی مپمان ہونا ابھی اور باقی تھا ان کے سر سے الگ ہوئے دھڑ کو ایک بار پھر ہاتھی پر رکھ کر دلی کی سڑکوں پر گھمایا گیا جو ہیڈ لیس باڈی آپ جس کو کہیں گے وہ دوبارہ پیریٹ کرایا جاتا ہے پورا دلی میں اور لوگ ایک دم کوٹ پڑتے ہیں رو پڑتے ہیں اور لوگوں کو وشواس نہیں ہوتا ہے پر آنکھ کے سامنے دکھ رہا ہے کہ یہ خاصہ ہو گیا ہے آج دارہ شکو کی موت کے تین سو اکسٹھ سال بعد ان کی وراثت کو انگی کار کرنے کی مہم شروع ہوئی ہے اس طرح کے زوال پوچھے جا رہے ہیں کہ اگر دارہ شکو کی ہتھیاں نہ کی گئی ہوتی تو کیا بھارت کا اتحاس الگ ہوتا حالی میں سپٹیمبر دس کے آس پاس یہی پہ دلی پہ دارہ شکو پہ سپیشل ایک سیپوزیم ہوا تھا اور وہاں پہ یہ کہا گیا تھا دارہ شکو شوڈ بی سیلیبریٹڈ از این ایمبلیم آف انڈین نیس اور ہر ایک کو دارہ شکو کے بارے میں جانکاری ہونا چاہیے پڑنا چاہیے میں اس چیز میں سیمت ہو حالانکہ ایمبلیم آف انڈین نیس آپ نہیں کہہ سکتے کیونکہ انڈین نیس کانسپٹ آف نیشن ہوت تو سیونٹین سینچوری میں نہیں آیا تھا وہ تو نائنٹین سینچوری کے بعد میں ہی آیا تھا اگر دارہ شکو کے لائف کو ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں ان کا جو پرنسپل فلوزفی ہیں وہ مجموع البہرین والا اس کو تو ہم ماننا چاہیے وہ اگر مان نہیں رہے ہیں چاہے ایودھیا کے دسپیوٹ آپ دیکھ لیجئے چاہے ابھی بھی جو دیزرپشن ہے پورے شہر میں سی اے بی کو لے کے وہ اگر آپ دیکھ لیں گے وہ تو دارہ شکو کے بیسک جو فلوزفی تھا اسی کے خلاف ہے تو اگر دارہ شکو کو صحیح میں ان کا لائف اور ان کا لیگیسی اور ان کا سوچ کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے تو شروعات وہیں پہ کرنا چاہیے ریحان فجل بی بی سی دلی